السلام علیکم سوچی اکان میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آزین آج جمعہ کی صبح ہے آپ سب کو صبح بخیر اور آپ کو جمعہ مبارک ہوگو اس طرح 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا ہے بتائیں گے آپ کو اسی ہیڈ لائنز میں حسن نصرلہ نے اسرائیل کو بڑی کاربائی کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا حسن نصرلہ نے کہا ہے اسرائیل کو کہ اب بڑے سرپرائز کے لیے آپ تیار رہیں جگہ کا تائین اور کس وقت کیا رسپونس دینا ہے آپ بھی حیران پریشان ہوں گے حسن نصرلہ کے خطاب کے دوران تقریباً چون کے قریب راکٹ داگ دیئے اسرائیل کے شمالی علاقوں میں ڈرون حملے تیز اسرائیلی میڈیا بھی چیخ اٹھا اسرائیل کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ فلسطین کی مضہمت کے اہم کمانڈر شہید کر رات حملے میں اسرائیلی فورسز کی تعداد ہلاکتوں کی بڑھ چکی ہے جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ گور افسر اسرائیل کا ہلاک ہو چکا ہے آپ سب کا بہت شکر ہے جس طرح سے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ چینل کو آپ کی سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ بھائی صاحب نے فائر وال لگا دیا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ تک خبر پہنچنا بہت سے ریویورشپ کم ہو چکی ہے میں پتا ہے کہ کس طریقے سے آڈینس کو ہماری تارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جہاں ہم نے ہاتھ ڈال ہے وہ آسان کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہم میں دم ہیں ہم آپ کو مضہمت کے حوالے سے خبریں دیتے رہیں کہ آپ سب کا بہت شکریہ اسی طرح چڑے رہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس وقت ایک طرف حسن نصول اللہ کا خطاب کل رات کو چل رہا تھا چونکہ یہ خبر رات کو مجھے آپ سب کو دیری تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ٹرانسلیشن کرنی تھی نیا سکرپٹ نکالنا تھا جو ترجمہ کرنا ہوتا ہے آپ سب تو پہنچانا تو رات محور میں میں کوشش تھی میری کہ میں نکال لوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں ابھی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں پوری ٹرانسلیشن جو تقریر کی میں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں لیکن سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ حسن نصول اللہ جب خطاب کر رہے تھے اس وقت تقریباً حزباللہ نے اسی دوران چوون کے قریب راکٹ داغ دیئے تھے جبکہ اسی وقت جب ان کا خطاب جاری تھا آٹھ خودکش ڈرون جو ہیں اسرائیلی شمالی علاقوں میں انہوں نے داغ دیئے تھے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ لبنان کی جو مضہمت ہے انہوں نے مالک گولائی بیرکوں میں موجود ہیرمون بریگیڈ آٹھ سو دس کے ہٹکوارٹر کو کودیوشہ راکٹوں سے تباہ کر دیا ہے دوسرے انہوں نے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ نقشے میں ملائزہ فرما سکتے ہیں نہاریا، کبرا، سعار حزباللہ کی جنب سے خودکش ڈرون کے ذریعے بڑے پیمانے پر یہ شکار ہوئے ہیں جہاں پر دھوا اٹھا ہے جہاں پر حالات انتہائی کشیدہ ہے خوف ہے، سائرن بج رہے ہیں اسرائیلی میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے سوالے سے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہاں پر دھوا اٹھ رہا ہے اور ہمارے فوجی جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں دوسرے نے آپ کو بتا دے چلے علمیادین کے نمائندے کے مطابق مقبوضہ شام گولان کی طرف سے میزائلوں کا ایک بھاری بیرات چھوڑا گیا ہے جس کے ابھی تک ہمارے پاس خبر نہیں پہنچی کہ آیا اس کے کیا کیا نخصانات آپ کو وہ بھی بتا دیں گے اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ عزباللہ نے لبنان سے لبنان کی سرط پر واقع اسرائیلی میٹات بستی کے آس پاس ایک فوجی حدف کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنا دیا ہے دوسرے بھی عزباللہ نے جو ہے اسرائیلی سرطی علاقے میں سنے پر آپریشن شروع کر دیا ہے لیکن سنے پر ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ ٹینک شکن میزائلوں کا استعمال ہو رہا ہے اس وقت شمال میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اسرائیل کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں اس طرح آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ اسرائیل کے فوج کے جو ترجمان ہیں بارام ریجنل بریگیٹ کی دو سو نینیانوے بیٹالین میں ایک لوجسٹک کمپنی کا چیف کمانڈر جو ہے اس کو مار دیا ہے گولانی بریگیٹ کی اکی آونوے بیٹالین کے ایک سپائی کی حلاقت بھی ہوئی ہے اور تازہ ترین کارروائی کے دوران نو دیگر فوجی زخمی ہوئے ہیں لبنان کے ساتھ سرحد پر شمال میں لڑائی جاری ہے دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی چینل ٹویلف جو ہے اس نے اسرائیل کی فوج کے ایک اور میجر کی ہلاقت کی بھی تصدیق کر دی ہے آپ کو جو کل حملہ ہوا تھا جو رات کو میور میں میں نے بتایا تھا اس میں تقریباً دو کی ہلاقت ہوئی تھی اٹھارہ زخمیوں کی اطلاعات تھی اب میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ قریب چار کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاق ہو چکے ہیں ایک اس کے قریب تشویشناک حالات میں ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا یعنی اسرائیل کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی صاحب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلے کہ فلسطین کی مضامتی تنظیم میں ہماس کا کہنا ہے کہ اس کے مسلح ونگ کا ایک اہم کمانڈر غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملے کے دوران شہید ہو گئے ہیں ہماس نے اپنے بیان میں کہا کہ ایمن نوفل ابو احمد جنرل ملیٹری کونسل کے رکن تھے ہماس کے مطابق القصام برگیٹ کے مرکزی کمانڈر وستی غزہ پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہوئے ہیں دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ فوجی اور سیکیورٹی امور کی اسرائیلی ماہر یوسی میلن نے کہا ہے کہ اس وقت یعنی جو لبنان میں جنگ کی ضرورت کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بھاری قیمت یعنی عوام کو چکانی پڑے گی دو دہائیوں سے ہوم فرنٹ پر کمانڈروں کے ساتھ سیشنز اور شرکت انہوں نے کی مختلف چیزوں کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے لیکن انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ خوفناک منظر نامہ ہوگا اگر ہمارا آبنا سامنا لبنان کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں ایسے میں اگر دوسرا محاس کھولتے ہیں تو اس محاس کا یقیناً اسرائیل کو اسرائیل کے ملک کو اسرائیل کی عوام کو بہت بڑا دھج کا پہنچے گا تو یہ دعویٰ جو ہے ان کے اپنے تجزیہ کار نے کیا جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں حضباللہ کے جنگجو کی مسلسل راکٹ بیراجو کے حملے جاری ہیں اور میرے پاس مسلسل خبریں آ رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ شاٹ اس وی لوگ کو رکھو لیکن بڑا مشکل ہے میرے لئے شاٹ رکھنا اب یہ اس وقت آپ ایک طرف اوپن سورسز انٹیل کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضباللہ ناو فائرنگ بیراجوز آف راکٹ نون سٹاپ ایٹ اسرائیل سیویلین ٹاؤنز این ناظرن اسرائیل وائی آر مائن ٹرنیشنل ہومنیٹیرین لا ایکسپیکٹ سو سائلنڈ بیغیرت ہوں تمہارے لئے تم لوگوں نے جو اس وقت کیا تباہی مچائی ماسونوں کی جانے لی اب تمہیں انسانیوں کی بنیادی تنظیمی آدھ آ رہی ہیں اب تم لوگ کی وٹ لگنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ان کا اغبار ہے دیکھ لیجئے گا ٹویٹ میں کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں نے پڑا وہی چیز لکھی اب ان کی چیخیں جو ہیں آسمان تک نکل رہی ہیں اور اب میں بتاتا ہوں کہ حضب اللہ نے کونس کونسے علاقے جو ہیں ان کو تارگٹ کیا ہے یہ علاقے ہیں مارگلیوڈ زاریوڈ کریاد شمونہ نتوہ سفد کا علاقہ ہے جہاں پر ان کے آبادکار کو آباد کیا گیا تھا وہاں پہ چیخو پکار سنائی دے رہی ہے اس وقت ان کو یہ بھول گیا اب یہ انسانی حقوق کی بات کر دی حاصل نسل اللہ کا جو خطاب ہے اس کی کچھ ٹکرز ہم نے نکالیں خبر نکالیں وہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے ہمیں جھکایا نہیں ہے نہ ہی اس سے ہماری جو ہے حوصلہ شکنی ہوئی نہ ہماری صلیتیں یا قیادت کو متاثر کیا اس نے میدانی جنگ میں ہماری موجودگی کو متاثر نہیں کیا اس کے برعکس اس سے ہماری قوت اور عظم میں اضافہ ہوا حال ہی میں بستی آبادکاروں کو واپس کرنے کے لئے مرکز زقل کو شمال کی طرف منتقل کرنے کی بات کر رہی تھی کیا نتنی یاہو کو لگتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں ایک سیکیورٹی زون بنا سکتے ہیں تاکہ عبادکار امن سے رہ سکیں میں نتنی یاہو سے کہتا ہوں آپ اپنے عبادکاروں کو شمال میں واپس نہیں لا سکتے جیسا چاہو گے کرو آپ جو بھی کریں ہم انہیں واپس نہیں لانے دیں گے جب تک آپ غزہ پر جنگ ختم نہیں کر دیتے ہمارے درمیان ایک چیلنج ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتا ہیں کہ خدا کی مرضی سے وہ واپس کبھی نہیں جائیں گے اور نہ یہاں پہ آئیں گے شمالی علاقے کے کمانڈر نے کہا کہ ان کی فوجیں جنوب لبنان میں داخل ہوں گی کاش وہ ایسا کرتے سرحب پر فوجوں کو نشانہ بنانے کے لئے ان کا سراغ لگانے کے لئے بڑے پیمانے پر انٹلیجنس کوشش کی ضرورت تھی اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ان کو ہمارا جو کام ہے یعنی ہم ان کو ٹھوک کے دکھائیں گے سمپل از دیڑ بھئی سب ہم ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے گا ہم ان فوجوں کا استقبال کریں گے گولیوں سے اگر وہ جنوب میں آئیں آپ اس خطرے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ ایک تاریخی موقع ہوگا جب وہ آئیں گے اور ہم ان کا استقبال گولیوں سے کریں گے ساؤت میں جس سیکیورٹی زون کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے فوجوں کے لئے جہانم میں تبدیل ہو جائے گا آپ ان لوگوں کا سامنا کریں گے جن پر آپ نے منگل اور بدھ کو حملہ کیا تھا جو صرف لڑنے کے لئے زیادہ پوراظم ہو گئے ہیں اس وقت حسن نصر اللہ کا جو خطاب ہے اس خوالے سے پھر انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کا مقصد مضاحمتی دھانچے کو تباہ کرنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سیٹ سمپل حملہ کرنا لیڈروں کی بڑی تعداد پر حملہ کرنا اور ہمارے دھانچے میں انتشار اور کمزوری پیدا کرنا ہے جو کبھی نہیں ہوا مضاحمتی دھانچے میں ایک لمحے کے لئے کوئی کمزوری نہیں تھی اور ہم کسی بھی منظرنامے کے لئے کسی محاس پر تیار تھے اور نہ ڈگمگائیں ہیں آج ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مضاحمت دھانچہ جو ہے وہ وہ مسلسل یعنی اسی طرح وہ جو کارروہ ہیں وہ مضبوط ہے ہم اتحاد میں ہیں اللہ کا شکر ہے انیس سو بیاسی سے لے کر آج تک مجاہدین کی کوشش اور قربانیوں کے جمع ہونے سے مضاحمت کا دھانچہ مزید مضبوط ہو چکا ہے خطاب بہت لمبا تھا میں تھوڑی سی بات اس کو شوٹ کر لیتا ہوں انہوں نے اپنے آخری اعلان میں یہ کہا کہ اس وقت آج مجھے یعنی حسن نصرلہ کا لہجہ تھوڑا سا مختلف تھا انہوں نے اس مختلف لہجے میں کہا جب تک میں نے حسن نصرلہ صاحب کو سنا ہے یا بہت سارے تجزیقاروں کو سنا ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی سا اب حسن نصرلہ صاحب کا لہجہ انتہائی غصے والا تھا انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کی اجازت یعنی آج میں مختلف لہجے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ لبنان پر حملہ چھپ کر کیا گیا ہمارا ردعمل آئے گا اور یہ سخت ہوگا میں کسی تاریخ یا وقت کے بارے میں بات نہیں کروں گا آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا جب یہ ہوگا آپ نے ایسے خوفناک ردعمل کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس بیان کے بعد اس وقت مغربی میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں جبکہ اسرائیل کے اندر مختلف ویب سائٹس پر مختلف عبارات میں دوسرے نباب کو میں نے بتا دیا کہ چیخ اسمان تک پہنچ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ان ظالموں نے کی اب ان کی وٹ لگ رہی ہے تو اب یہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں ناظرین جیسے خبریں آتی ہیں ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں آپ تک لیتا ہے اپنا بس رکھا لے گئے بہت شکریہ